بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامعین ہمارا آج کا موضوع ہے دنیا کی عمر کیا ہے ناظرین اس موضوع پر آپ نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوگی لیکن آج ہم اس موضوع کو مختلف ساویے سے بیان کریں گے اس سے پہلے کے بعد کا آغاز کریں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دوائیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ناظرین ایک دن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد کوفہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس وقت کچھ لوگ مسجد میں داخل ہوئے آپ نے خطبہ روک کر ان کو مخاطب کیا اور کہا مجھ سے سوال کرو کب لسکے کہ تم مجھے نہ پاؤ تہت و سرا سے عرشِ الہی تک جس بھی چیز کے متعلق مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں اس کا جواب دوں گا اور میرے بعد جو یہ دعویٰ کرے تو وہ قذاب ہوگا اس وقت محفل سے ایک شخص اٹھا اس نے صحیفہ کی طرح گلے میں کوئی کتاب لٹکا رکھی تھی اس کا رنگ گندمی اور قد درمیانہ تھا اس کے سر پر بال زیادہ تھے اور وہ یوں دکھائی دیتا تھا جیسے کہ وہ عربستان کا یہودی ہے اس نے آپ کی طرف رخ کیا اور بلند آواز میں کہا اے وہ شخص جو علم کے بغیر دعویٰ کر رہا ہے اور اس چیز کی طرف متوجہ کرنے والا ہے جسے وہ جانتا نہیں اب میں تم سے سوال کرتا ہوں اگر جرت ہے تو جواب دو یہ سننا تھا کہ آپ کے ساتھی ہر طرف سے اٹھے اور اس پر حملہ کرنا چاہا لیکن آپ نے سب کو روک دیا اور فرمایا اسے کچھ نہ کہو اور جلد بازی نہ کہو کیونکہ جلد بازی سے خدا کی دلیل قائم نہیں کی جا سکتی پھر آپ نے اس شخص کی طرف رخ کیا اور فرمایا تمہارے پاس جتنا بھی علم ہے اسے جمع کر کے مجھ سے سوال کرو خدا نے چاہا تو میں جواب دوں گا اور میرا جواب ایسے علم پر مشتمل ہوگا کہ جس میں شک کی پلیدی شامل نہیں یہودی نے کہا یہ بتائیں مشرق و مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے امیر المومنین نے کہا ہوا کی مسافت جتنا فاصلہ ہے اس نے کہا ہوا کی مسافت کیا ہے امیر المومنین نے کہا ہوا کی مسافت آسمان کا ایک چکر ہے یہودی نے کہا فلک کا ایک چکر کیا ہے آپ نے فرمایا سورج کے ایک دن کا سفر فلک کا ایک چکر ہے یہودی نے کہا آپ نے سچ کہا یہ بتائیں کہ قیامت کب ہوگی امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت ہوگی جب موت آ جائے گی اس نے کہا آپ نے سچ کہا یہ بتائیں دنیا کی عمر کیا ہے امیر المومنین نے کہا دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے اس نے کہا آپ نے درست کہا یہ بتائیں کہ مکہ اور بکہ میں کیا فرق ہے آپ نے فرمایا مکہ احرام کے اطراف کی جگہ ہے جبکہ بکہ مکہ میں کعبہ کا نام ہے یہودی نے کہا آپ نے درست کہا یہ بتائیں کہ مکہ کو مکہ کیوں کہا جاتا ہے آپ نے فرمایا عربی زبان میں مکہ کا معنی بچھانا ہے اللہ نے یہاں سے زمین کو بچھانے کا آغاز کیا اسی لئے اس کو مکہ کہا جاتا ہے یہودی نے کہا مکہ میں کعبہ کو بکہ کیوں کہا جاتا ہے امیر المومنین علی علیہ السلام نے کہا عربی زبان میں بکہ کے معنی گردن توڑنے کے ہیں اللہ نے یہاں جابروں اور گناہگاروں کی گردنوں کو توڑا ہے اسی لئے اسے بکہ کہا جاتا ہے مسمونی موسیقی